اور دیکھیں پیسہ مال دولت پراپرٹیاں گاڑیاں بنگلے یہ اتنے قیمتی نہیں ہے جتنا ایمان قیمتی ہے دولت آنی جانی ہے پیسہ آنا جانا ہے پراپرٹیاں آنی جانی ہے دوستو اگر ایمان چھن گیا تو پھر نہ دنیا کے رہیں گے ہم نہ آخرت کے رہیں گے دنیا تو ویسے ہی جانی ہے دنیا تو ویسے ہی فانی ہے دنیا تو ویسے ہی ختم ہو جانی ہے ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے میں ہی موت واقع ہو جوانی میں بھی موت آ جاتی ہے ٹھیک ٹاک تندرستوں کو بھی موت آ جاتی ہے اگر ایمان کے بغیر مر گئے یا شکوک و شبہات کو بھی لے گئے نا تو بھی اس خسر ہے ایک آدمی کے دل میں یہ شک پیدا کر دیا گیا پتہ نہیں آخرت ہے بھی کے نہیں پتہ نہیں قیامت آئے گی بھی کے نہیں پتہ نہیں جہنم ہے بھی کے نہیں پتہ نہیں جنت ہے بھی کے نہیں پتہ نہیں یہ مولویوں کی زبان سے ہی سنتے ہیں یہ جو جنٹل مین ہیں یہ جو بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے اسکالر اور بڑے بڑے انکر ہیں انہوں نے تو کبھی قیامت کی بات نہیں کی انہوں نے تو کبھی اللہ کی بات نہیں کی انہوں نے تو کبھی جہنم اور جنت کی بات نہیں کی بس یہ مولویوں کو ہی پڑی رہتی ہے جہنم ہے جنت ہے اللہ ہے آخرت ہے موت ہے قبر ہے قیامت ہے یہ ان کی زبان سے ہی سنی ہے اور یہ پرانے زمانے کے لوگ اقل فہم تو ان میں ہے نہیں یہ تو پرانے زمانے کے جاہل لوگ ہیں اگر کسی کے دل میں یہ شک بھی پیدا ہوا اور وہ مر گیا تو وہ ایمان پہ تھوڑی بڑا وہ تو کفر پہ مر گیا آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کے معاشرے میں آپ کے معاشرے میں ایسے نوجوان جو آپ کو سلام بھی کرتے ہوں گے آپ کے ساتھ چائے بھی پیتے ہوں گے آپ کے ساتھ گفشب بھی لگاتے ہوں گے آپ ان کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ یہ اللہ کے بارے میں شکوک کا شکار ہے نبی کے بارے میں شکوک کا شکار ہے قیامت کے بارے میں شکوک کا شکار ہے آپ اس کو کرے دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ورنہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ میرے ساتھ ہوا ہے اس لئے رونا رو رہا ہوں اور آج کے دور کی سنگینی اور فتنوں کی بھرمار سے بالکل یہ بات کلیر ہو رہی ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے روز روشن کی طرح آیاں ہو رہی ہے کہ دجال کے لیے میدان بنایا جا رہا ہے اگر دجال آ جا جائے تو ہم میں سے کون مانے گا اسے کوئی بھی نہیں مانے گا اگر وہ کہے گے میں خدا ہوں تو کوئی بھی نہیں مانے گا اسے اسے وہی مانے گا جو پہلے سے شکوک کا شکار ہوگا وہی مانے گا جس کے دل کی شما پہلے سے بجھ چکی ہو بس وہ سوسائیٹی کی وجہ سے اپنے کفر کو چھپاتا ہو اپنے نفاق کو چھپاتا ہو وہی اس کے نرگے میں آئیں گے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ دجال کے لیے دجال کے لیے زمین کو ہموار کیا جا رہا ہے دجال کے لیے میدان تیار کیا جا رہا ہے دیکھیں درخت ایک دم نہیں کٹ کے گرتا اس پہ ایک بہت بڑی تعداد میں کلھاری کے وار ہوتے ہیں ہوتے 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 جب اس کی اس کا تنہ بہت زیادہ کٹ جاتا ہے کمزور سا رہ جاتا ہے پھر آخر میں ایک زوردار ایسا وار ہوتا ہے کہ جس سے اس کا موٹا تنہ ایک دم سے دھڑام سے گرتا ہے اور درخت دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو وہ جو دھڑام سے درخت دو ٹکڑے ہوا وہ آخری وار سے نہیں وہ جو پیچھے سو وار ہوئے تھے ان کا بھی اس میں حصہ ہے آپ کا سوشل میڈیا آپ کا فیس بک آپ کا یوٹیوب آپ کی یہ ساری ایپس یہ دجال کے لیے میدان بنا رہی ہیں آپ کے یہ پروفیسر اور آپ کے یہ لیکچرار اور آپ کے یہ دانشور اور آپ کے یہ اسکالر جو باہر کی انجیوز سے ایڈ لے کر ہماری نوجوان نسل کے ایمان پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں یہ سب کے سب دجال کے لیے زمین کو ہموار کر رہے ہیں اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو زمین ہموار کر رہے ہیں ان کم بختوں ان بدبختوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں بس پیسے کے شوق میں باہر سے ڈالر آ رہے ہیں لہٰذا جو کہا جائے گا وہی کر رہے ہیں چار جملے ہی تو بولنے اور کیا کہنا ہے چار جملے ہی تو کہنے اور کیا کہنا ہے اور وہاں سے ہزاروں ڈالر آ رہے ہیں تو چار جملے بول دیئے اور ہزاروں ڈالر مل گئے تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ بڑا سستا سودا ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے بادرو بالعامال فتنن قطع اللیل المظلم جلدی عامال کر لو ایسے نہ ہو کہ فتنوں کا ایسا دور دورہ ہو ایسی آند ہی فتنوں کی چل جائے جیسے کانی رات کا اندھیرہ ہوتا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے پھر آپ نے فرمایا یُسْبِحُ الرَّجْلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُسْبِحُ كَافِرًا وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر ہوگا پھر آپ نے فرمایا یَبِيُّ اَحَدُهُمْ دِينَهُ بِعَارَزِمْ مِنَ الدُّنِيَا قَلِيلُ لوگ اتنے ایسے احمق ہو جائیں گے ایسے نادان ناسمجھ اور بے وقوف ہو جائیں گے کہ تھوڑے سے دنیا کے پیسے لے کر اپنے دین کو بیش ڈالیں گے اور یہی کر رہے ہیں یہی کر رہے ہیں اس لیے آپ گہری نظر سے اپنی نوجوان نسل کے جذبات ان کی کیفیات اور ان کے مزاج کو پرکھنے کی کوشش کریں گے نا تو آپ کے نوجوانوں میں اور آپ کے بوڑوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا آپ گہری نظر سے دیکھیں اللہ کا جو خوف آپ کے بوڑوں میں ہوگا نماز نہیں پڑھتے ہوں گے لیکن اللہ کا خوف آپ کے بوڑوں میں جو ہوگا نا وہ آپ کے نوجوانوں میں نہیں ہوگا ہم نے دیکھا ہمارے بوڑے مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی ایک دم ان کی گردنیں جھک جاتی تھیں سہم جاتے تھے نماز پہ نہیں آتے تھے لیکن مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کے دل میں یہ احساس اٹھتا تھا کہ بادشاہ کا گھر ہے عدب سے گزرنا ہے اور آپ کے نوجوان یہ بیس سال کے بائیس سال کے چنگچیاں چلا رہے ہیں اور فل آواز کے ساتھ فل والیم کے ساتھ انڈین ڈسکو گانے بجاتے ہوئے مسجد کے پاس سے ایسے گزرتے ہیں کہ امام کو قرآت میں غلطی لگ جاتی ہے خدا کا خوف نہیں رہا حیاء نہیں رہا حجاب نہیں رہا موسیقی